اسلام علیکم ناظرین تین ارب ڈالر جو ڈیپوزٹ تھے وہ سعودی عربیہ سے پاکستان منتقل ہو چکے ہیں مشیر خزانہ جناب شاکر ترین صاحب اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اب مجموعی طور پر جو ہمارے فورین ایکسچینج ریزرف کی اس وقت صورتحال ہے اس ڈیپوزٹ کے بعد سولہ بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں having said that ناظرین جو سود کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ تمام چیزیں ٹیبل کی تھی اس پہ جو پہلے سود بتایا جارہا تھا اس رقم پر وہ سالانہ تین اشاریہ آٹھ فیصد سے لے کر چار فیصد تک تھا لیکن اب جو اس دفعہ یہ جو منتقلی ہوئی ہے تین اشاریہ دو سے تین اشاریہ پانچ فیصد تک سالانہ سود اس پر عدا کیا جائے گا جو کہ نسبتاً جو پہلے اس سے قبل جو ریپورٹس آ رہی تھی اس سے کم ہے لیکن بات اس وقت یہی ہے کہ یہ یقیناً ایک مشکل فیصلہ ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک short term remedial measure کے طور پر کیا گیا ہے معیشت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور سنبھالا دینے کے لیے ہمارے foreign exchange reserves کو ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو short term measure اپنی جگہ یہ intact ہے لیکن یقیناً اس سے جو دیر پا مسائل ہیں ہماری معیشت کے وہ قطن حل نہیں ہوتے اس کے لیے کچھ structural ہم نے بہت بڑے پیمانے پر اصلاحات کرنی ہے یقیناً یہ short term measure اپنی جگہ intact ہے لیکن پھر بھی یہ خوشائند ہیں کہ یہ ایک ہماری معیشت کے لیے اہم ترین question ہے جو کہ اس وقت ہمارے لیے ناغذیر ہو گیا تھا اور یقیناً ہمیں یہ چاہیے تھا short term measure کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کیا دو اہم سوالات ہیں جو کہ پہلے segment کے تحت ہم table کرتے ہیں کہ پاکستانی روپے کی قدر میں جو ہم نے گرابٹ دیکھی تھی اس ہی ہفتے میں اور اس ہفتے کے آغاز میں اور middle میں تقریباً 177 سے 178 تک پی کے آر پہنچ گیا تھا بنسبت US dollar کے تو ایک گرابٹ ہم نے اپنی money market میں بھی دیکھی تھی اسی طرح سے Thursday جمعہ رات کے روز آپ کو یاد ہوگا ہم نے جمعہ پہ اس پہ ایک تفصیلی program بھی کیا تھا پھر یہاں پر اس چیز کو ہم نے table بھی کیا تھا کہ 2000 points تک کی مندی پاکستان stock exchange میں دیکھنے میں آئی تھی اور اس کی بھی کافی ساری وجوہات کو اس کو attribute کیا جا رہا تھا ان میں سے ایک خاصی اہم وجہ ذرہ مبادلہ کے زخائر اور اس پہ ہونے والے سوالیاں نشانات تھے اور جو بڑھتا وقت حسارہ ہے وہ تھا تو کیا at least sentiment بہتر ہو پائے گا اس deposit کے بالاخر موصول ہو جانے سے stock exchange میں سرمایہ کار کیا اس پہ کچھ حد تک کچھ اتنے نان حاصل کر پائیں گے اور جو پاکستانی روپے کی قدر ہے کیونکہ money markets وغیرہ کل کھلنے جا رہے ہیں کیا وہاں پر at least کچھ تھوڑا سنبھالہ مل پائے گا ہمارے روپے کی قدر کو بنسبت US dollar کے یہ دو اہم سوالات ہیں جو کہ کرنے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک larger picture پر بھی بات کریں گے کیونکہ opposition کا اہم narrative ہے اس کی اوپر وہ تمام جو اپنی مہم ہے government کے خلاف وہ صرف مہنگائی اور economy کے حوالے سے چلا رہے ہیں کل opposition leader نے اس کے حوالے سے بات بھی کی اور وہاں پر حکومت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تمام جو خرابی ہوئی ہے معیشت میں یہ overnight نہیں ہوئی ہے یہ سالہ سال برسہ برس پرانی خرابیاں ہیں دراصل جو کہ حکومت نے inherit کی ہیں دونوں بیانیوں پر بات کریں گے اور long term بات کریں گے کہ ultimately کیا اس کے solution کی جانب بھی کوئی جایا جا رہا ہے یا نہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینل تشریف فرمائے سینیٹر آن عباس بپی مجھے جوائن کر رہے ہیں بزریہ سکائپ پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی کرتے ہوئے وزیر آزم کے آبزم کے آپ محبنیں خصوصی بھی ہیں بہت شکریہ سینیٹر صاحب آن صاحب آپ کی موجودگی کے لیے سینیٹر رانہ مقبول احمد ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی نمائنگی کرتے ہوئے بزریہ ڈی ایس انجی لنک ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے بہت شکریہ آپ کا رانہ مقبول صاحب آپ کے بھی وقت کے لیے اور ناظرین ڈاکٹر آبت سولیری has joined us ماہر معاشیات ہیں executive director ہیں sdpi کے اور معیشت کی honest picture کیا ہے ہم ڈاکٹر آبت سے جانیں گے بزریہ سکائپ آپ ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آبت صاحب آپ کی بھی موجودگی کے لیے اور آبت صاحب اگر میں آپ ہی سے بات کا آغاز کروں تاکہ initial ایک ہمیں ایک direction مل جائے ایک simpt مل جائے اپنی اس discussion کے لیے آپ کے خیال میں یہ یقیناً short termed measure ہے کتنا مشکل ہے اس کا حصول کتنا مشکل رہا اور یہ جو ہم نے fulfill کرنی ہے اب جو شرط ہے اس کی اوپر 3.2 سے 3.5 فیصد تک کا سود ادا کرنا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم کر پائیں گے آسانی سے بہ آسانی اور ultimately کیا یہ جو short termed اس میں جو ایک اتمنان ہے وہ مل پائے گا کیا روپے کی قدر کو سنبھالا ملے گا stock exchange میں sentiment بہتر ہوگا بہت شکریہ مونا ظاہر ہے کہ 3 billion dollar reserves میں آ جانے سے sentiment وہ positivity کی طرف آئیں گے کل جب foreign exchange market کھلتی ہے اور stock exchange کھلتی ہے تو آپ کو وہاں پہ تھوڑی سی improvement جو ہے وہ نظر آئے گی رہی بات کے کیا یہ short termed measure اسی طرح سے short terms پہ ہمیں گزارہ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ economy جس کو کس طرف political economy کے لینڈ سے دیکھا جا رہا تھا اس کو geopolitical economy کے لینڈ سے دیکھنا چاہیے تو آج ہم جس قطعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ پاکستان کی bargaining position جب سے American withdrawal ہوا اور انہوں نے پاکستان کو اپنی شکست اور عظیمت سے بجنے کے لئے قربانی کا بقرہ بنانا شروع کیا تو فارٹ افو یا آئی ایم افو یا کوئی اور multilateral ادھارے ہوں وہاں پاکستان کے arm twisting جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ arm twisting جو ہے depend کرتا ہے کہ اگلے ہفتے میں جو طالبان کے مذاکرات ہوں گے امریکی حکام کے ساتھ دوہا میں ان کا outcome کیا نکلتا ہے اور کیا وہاں پہ کوئی ایسی positive development ہوتی ہے جو کہ the longer run پاکستان کے benefit میں ہو اگر خدا خاصتہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاید ہمیں آئی ایم اپ کی طرف سے بھی کسی قسم کے waiver کا یا کسی قسم کی leniency کو expect نہیں کرنا چاہیے اور فارٹ افو بھی شاید ہمیں اسی طرح سے grill کرتا رہے تمام شرائط پوری کرنے کے باب جود آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے مہین ہے جب اس کی پلینری تھی تو اس میں ہمیں graduate نہیں کیا گیا تو یہ تو تصویر کا ایک روک ہے جو اس کا دوسرا روک بنتا ہے وہ تھوڑا سا گو کہ اس کی وجہ negative ہے اور میکرون ایک کووٹ کا نیو ویرینٹ لیکن اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو international commodity prices ہیں global market میں including petroleum prices ان میں ایک نمائی کمی آ رہی ہے تو وہی تیل کی قیمتیں جو کہ ایک مہینہ پہلے 86 ڈالر پر baron تھی وہ فرائی ڈے جو last working day تھا اس میں 68 ڈالر پر baron تک چلی گئی تھی اور وہاں پہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا cushion بنتا ہے اپنے بڑھتے ہوئے current account deficit پہ کچھ وقت کے لیے کابو پانے پہ اور آئی ایم اپ کی جو کڑی شرائط ہیں especially بجلی اور تیل وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ تو petroleum development لہے بھی تو وہاں پہ حکومت کے لیے cushion آئے گا کہ وہ عوام پہ مزید بوجھ ڈالے بغیر ان میں سے چند شرائط کو پورا کر سکے but having said جب ہم interest rate کی بھی آپ نے بات کی تو یہ interest rate جو ہوتا جب ہم نے چائنا کے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں حکومت میں آتے ہی کچھ دوست ممالک سے deposits جیئے تھے آئی اپ کے پاس نہ جانے کا سوچ کے تو چائنا سے بھی ہمیں تقریباً تین پرسنٹ markup پہ deposit ملا تھا اور سعودی اربیہ سے بھی تین پرسنٹ تھا تو یہ ایک بڑی usual سی condition ہے یعنی جب بھی آپ کسی bank میں saving account پہ اپنے deposit requiring آپ expect کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ آپ کو کچھ return ملے اور یہی return جو ہے یہ ہمارے دوست کو مالک بھی ہم سے expect کرتے ہیں اور وہ ہم کو دینا پڑے گا جب بھی وہ جو بھی شرائط ہے اس کے مطابق صرف ایک شرط جس پہ لوگ تھوڑے سے بے چین ہوئے وہ یہ ہے کہ within 72 آرز ہمیں یہ رکھ واپس کرنی ہوگی سعودی ارب جب بھی demand کریں تو یہ پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا ایک بلین ڈالر سعودی ارب نے اپنا واپس مانگا تھا ہم سے اور کووڈ کے دوران اور ہم نے فوراں اس کو پورا کیا تھا جب ہمیں کسی سے ادھار لینا ہے تو اس کو واپس بھی کرنا ہے تو میرا نے خیال کہ شرائط بہت مشکل ہے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو جیو پلٹیکل ایکانومی ہے وہ مشکل ہے اور اس میں سے ہمیں سیل دھو کرنا ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل سکتے ہیں صحیح درست اور آپ نے عام ٹویسٹنگ تک کا ورٹ کیونکہ استعمال کیے تو اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بہتر گھنٹے کی شرط ہے وہ اس کا دراصل جو لینا دینا ہے وہ جیو پولٹیک سے زیادہ ہے سینیٹر آن عباس آپ کی طرف آپ نے سینیریو سن لیا اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہی ایک سینٹیمنٹ اسی کی وجہ سے کہ سعودی پیکیج یا ڈیپوزٹ مل تو رہا ہے لیکن شرائط ہیں اس کے آگے بہت ساری افسینٹ بٹس ہیں اسی وجہ سے سرمایہ کار ایک خوف زدہ نظر آئے اس کا ریاکشن ہم نے سٹوک مارکٹ میں دیکھا منی مارکٹ میں دیکھا اب یہ بتائیے گا کہ کیا لانگ ٹرمٹ بھی جو اصلاحات ہیں اس کی جانب جایا جا رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ تجارتی خسارہ کم ہو اس مرتبہ پھر برامدات بڑیئے لیکن برامدات اس سے بھی زیادہ بڑیئے تو لہٰذا خسارہ پھر سے بڑھا ہے جیسے ہی لیکن آپ کو تھوڑا سا پھر اسٹاریکل پروسپیکٹ میں دکھاتا ہوں چیزیں تھوڑا سا کلیر ہو جائیں گے آپ کو دوہزار اٹھانہ کا جو جون کلوزنگ ہوا تھا جب ہماری گورنمنٹ آنے سے تقریبا کوئی ایک مہینہ پرانی بات کر رہا تو اس وقت ساڑھے انیس ارب ڈالر کا ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا ہم نے پہلا سال کلوز کیا دوہزار انیس کا ساڑھے تیرہ ارب ڈالر پہ دوہزار بیس کی جو کلوزنگ جون وینڈ کلوزنگ آئی تھی وہ سات اشاریہ چیئر ارب ڈالر پہ اور دوہزار اکیس کی کلوزنگ اس سال جو ہم نے جون میں کیے وہ تقریبا ایک اشاریہ نو ارب ڈالر سو اب دیکھئے متواتر ہمارا جو ایک پریجیکٹری آ رہی ہے فینائنچل ہمارے جو ریولیوشن جو ایک پولیسیز کا نتائج کی زمیں وہ ٹھیک بڑی پہر ڈیو آ رہی تھی سو مچ سو کہ جون میں آکے دوہزار بی میں جون دوہزار اکیس کی بات کرنا ہوں پاکستان میں تین ساڑھے تین ساڑھ باگ پہلی دفعہ نو سو ملین ڈالر کا ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بازٹ سپلس میں آ گیا تھا for the month on month basis کیل پر سو ہماری بڑی پولیسی اپنی جگہ ٹھیک تھی ہوا اچانک یہ کہ جیسی دنیا کوویٹ سے باہر نکلی اور سپلائی شوق آیا تو اچانک کموڈیڈی پرائیسی اوپ گئی تو ایک پریشر بیلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا اس کا صرف کمپیرزن یہ دیکھ لیجئے کہ نویمبر کی مہینے میں ہماری جو ٹوٹل ایمپورٹ سی وہ تھی 7.8 ڈالر کی اسی طرح اگر آپ کمپیرزن کریں کمپیرزن کریں کورسپونڈنگ پیریڈ سے نویمبر دوہزار بیس سے تو ہماری کورسپونڈنگ پیریڈ میں جو ایمپورٹ سی وہ 3.3 ڈالر کی تھی اب یہ ہمارے کوئی ویلیو میں حسافہ کی وجہ سے وانہاں والیومز نہیں بڑھے تھے اور میجوریٹی جو چپٹر تھا وہ صرف تیل کی وجہ سے تھا اب تیل کا نویمبر دوہزار اکیس میں بیس میں جب ہماری امپورٹ کی تھی وہ تھی 97 کرونڈ ڈالر کی اور اس سال نویمبر دوہزار اکیس میں 2.4 ڈالر کی امپورٹ آگی اب اتنا جب امپورٹ بیل دظار آیا اور سارے اوپیسلی سارے سٹاک ایکشین بھی واش کر رہی تھی مانی مارکٹس پر دیکھیں 7.8 ڈالر اس کے مقابلے حتیٰ کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑی سبتس کی 2.9 ڈالر کی اور ریمیٹنس کی فگر ملا کے 5.5 ڈالر تو ٹوٹل جو کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسل وہ ڈھائی ار ڈالر تو مارکٹ نے ریسپونڈ کیا اور وہ جمعے والے جمعیرات والے دن آپ کو سٹاک ایکشین کیا کریش نظر آیا حتیٰ کہ اس نے 4-5 دن پہلے پوری دنیا میں فرائی ڈے کوئی کریش ہوا تھا جو کہ نوملی ایسی منی مارکٹس کرتی رہتی ہیں لیونک سیڈ دیکھنے کی ہے کہ اب کیونکہ یہ خیر بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے لیکن اومی کرون آنے کے بعد چیزوں کو تھوڑا سا چیزوں مارکٹ اپے رسپونڈ کیا جیسے ڈاک سابق فرمایا کہ تیل کی قیمتیں اٹھا سٹھ ڈالر پہ فرائی ڈے کوز ہوئی اب کل صبح مارکٹ جب دوبارہ کھلے گی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے یہ پیسٹ یا سٹھ ڈالر پہ جا کے کھڑی ہوگی کول کی قیمت دو سو بیس ڈالر پہ اٹھا سٹھ ڈالر پہ آ چکی ہے فرائی ڈ کی قیمتیں واپس آنی شہد سو ہماری جیسے جو ایکانومیز ہیں جو ایمپورٹ آرینٹڈ ہیں اس کے لیے ایک سپیس کریئٹ ہوتی نظر آ رہی ہے سو اس وقت اگر ٹائم بینگ ہم سعودی عرب سے تین عرب ہم نے ڈالر لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے زخائر میں ایک سپیس آئی ہے جس ایکسپیکٹیشن پازیٹیو ہو جائے گی اور جو آپ کے ڈالر کے ریٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور انہا مینوائل دو مہینے چار مہینے چھ مہینے بعد جب ہی سعودی کال آف کرتا ہے تب تک ہم وہ فسکل سپیس کریئٹ کر لیں گے کہ کرنٹ اکار ہمارا پوسٹیف ہوتا ہے یا نیگٹیف ہوتا ہے سو فیبریری مارچ ہماری گرنمنٹ کے پروفارمنس اور ہم اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہم فیبری میں دوبارہ ٹیک آف کر جائیں گے اور اس سال میں وہ فیگر جو کہ نکار دیکھ رہے ہیں ہم اتنا برا پروفارمنی کریں گے مارا کرنٹ اکار ہم خسارہ جو ہے وہ منیمل اور آن صاحب آپ نے آپ نے ٹائم جو دیا ہے آپ نے کہا ہے فیبریری مارچ اگلے سال ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تک بہتر ٹائم ہوگا کہ جج کر پائیں آپ کی گورنمنٹ کی پروفارمنس اکانومی کے لیے ہاتھ سے اس دیکھ کریں گے اس دیکھ کریں گے فیبریری میں جا کے چیزیں جو دونی انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسنگ ہے وہ اپنے سٹیبل اس کے اوپر آ جائے گی اور میں نے جو چیزیں ہیں وہ ہیں انرڈی سے ریلیٹڈ خاص طور پر کروڈ آئل اور پیٹرولیم یہ تینوں کموڈیٹیز ہر بندہ ہی تقریباً جو بھی منی مارکٹس دے ربکش پیک کر رہا ہے کہ فیبریری میں دوبارہ اپنی جو ایک ان کی جو اصل ریل پرائس ہے اس پہ آکے سٹیبل ہوں گی تو چیزیں ہمارے لئے کافی بہتر ہو جائے گی تب تک جیسے گانسر نے کہا افغانستان کی سیچوئیشن کا ابھی تب تک چھوڑا سر ایولیشن کی طرف جائے گی تھوڑا چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ وہ کس طرف ہو جا رہا ہے اپنی طرف آنے سٹیبل ہو جاتی ہے تو جو کب مارکٹس میں پریشر آ رہا ہے پشاور میں خاص طور پر ڈالر کی بائنگ کی اوپر وہ بھی تھوڑا سا ریلیز ہو جائے گا تو وزیرہ داخلہ بھی ایک طرح سے اس چیز کو مان چکے ہیں کہ یہ اگزسٹ کرتا ہے رانہ مقبول صاحب آپ بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن بات کرتے ہیں کل بھی آپ کی پریس ٹاک ہوئی اس میں آپ کی بین الاقوامی جو فیکٹرز ہیں ان کو آپ کیوں ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں اپنے تمام بات سے یا بیانیے سے کہ ایک مشکل کوویٹ سینائریو ہم نے گزارا ہے اور ابھی اومیکرون کی وجہ سے جو کچھ قیمتیں پھر دوبارہ گری ہیں بین الاقوامی سطح پر اس کی وجہ سے ایک کشن بھی ملنے جا رہا ہے تو فیبرری مارچ تو دور نہیں ہے ابھی آپ نے سینیٹر رون کو سنا اگر آپ بھی فیبرری مارچ تک اس مہنگائی کے اوپر اپنا نیرٹیف تب بنائیں عوام کے لیے تو کیا آپ کو نہیں لگتا عوام اس کو زیادہ سبسکرائب کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کیونکہ اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کا جو پشابر میں جلسہ تھا مہنگائی کے خلاف اس میں تو کوئی لوگ نہیں آئے تھے مونہ میرا دل تو یہی کرتا ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے میں سو فیسل کی سپورٹ کر دوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہا جاتا ہے نا جسم تو سارا زخمی ہے کہاں کہاں مرم رکھوں ہمارے دوست اپنے فلسفوں سے اس فصلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عملی طور پر آپ نے دیکھا کہ جی جو پولیٹیکل جسم تو سارا زخمی ہے کہاں کہاں مرم رکھوں ہمارے دوست اپنے فلسفوں سے اس فصلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عملی طور پر آپ نے دیکھا کہ جی جو شوگر کا سکیم ہوا ہے اس میں کس کا قصور ہے وہ بھی انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں اور جو دعائیوں کی قیمتوں کی قیامت بڑھپا ہوئی ہے وہ بھی انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں اور جو ڈالر کو اس طرح انہوں نے بڑھا کے بغیر سوچے سمجھے بے محابہ بڑھا کے روپے کی قیمت کو دربدر کر دیا ہے یہ دیکھنے والی باتیں ہیں ساری یہ سوچنے والی باتیں ہیں اب مجھے بتائیں آپ نے ایلن جی خریدی نہیں تھی اس سال کے شروع میں جبکہ وہ چار ڈالر پہ مل رہی تھی اب آپ نے نہیں خریدی ٹائم پہ آرڈر بک نہیں کرائے اب آپ وہ ٹھرٹی پوائنٹ فائیو ڈالر پہ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی انٹرنیشنل فیکٹرز ان کے اوپر افیکٹ ہو رہے ہیں بات ہے بریلینز کی ٹائم کے اوپر کام کرنے کی اپنی کام کو ڈیوٹی فولی انٹیلیجنٹلی ڈیلیجنٹلی کرنے کی کیا یہ ایک سلپ ہے کنائیونس ہے نیگلیجنس ہے منپولیشن ہے آپ بلینز آف ڈالرز زیادہ خرچ کر رہے ہیں ایلن جی کی اوپر کیا اس کے اوپر ایکانومی کا نیگٹیو افیکٹ نہیں ہوگا اور نیگٹیو ملٹیپلائر افیکٹ ہوگا اس لیے یہ سارے کی سارا جو سسٹم بنایا ہے ہمارے دوستوں نے وہ چل نہیں پا رہا اور اب یہ جو سعودی عرب کی طرف سے انعام ملا ہے اور ساتھی ساتھی وارننگ ہے ہم چاہیں تو سیونٹی ٹو آرز آپ کا سارا کچھ واپس لے لیں گے اور سارا نظام دھرم سے گر جائے گا ہم نے اٹھا کے لاو بنا لیا کہ جو ہمارا سینٹرل بینک ہے وہ اس کو آزاد کر دیا جائے انٹرنیشنل انسٹرومنٹس اور سٹینگولیشن جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں میں سن رہا تھا ڈاکٹر کیسر بنگولی جو ایکانومیسٹ کشی سے انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ پر بتائیں کہ سینٹرل بینک کبھی کسی انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے کنٹرول میں آج تک گیا ہے انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ گیا تھا that was in early 20s 1920s جبکہ آٹومن امپائر کا جو بینک تھا وہ انٹرنیشنل انسٹوشن کے پاس چلا گیا جب سٹیٹ کو ضرورت پڑی فنڈز کی انہوں نے انکار کر دیا اور سٹیٹ کولیپس ہو گئی یہ جو باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی ہمیں بتائی جا رہی ہیں لیکن سر یہ تو ایک مقبوضہ سینٹر آنا مقبول صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک پریزمشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتوں کو سٹیٹ بینک دے دیا جائے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام ایکانومس یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل بینک اٹونومس ہونا چاہیے اٹونومس ہونا جو ہے وہ الگ بات ہے آپ کے جو ایم ایف کے ساتھ کیے ہیں وہ کو کرنے والے ایگریمنٹ ہے آپ کو پتا نہیں آپ کے ساتھ وہ کیا کریں گے آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ تینوں جو ہیں جو نیکسس آف ایویل میں کہتا ہوں امانداری سے بات صحیح صحیح کرنی چاہیے جس میں انڈیا ہے اس کی رو ہے اسرائیل ہے اس کی مسارڈ ہے سی ای ای ہے امریکہ کی وہ تو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھوک سے مارو اور جب یہ اتنے بھوکے ہو جائیں تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہیں کہ ہمارا یہ آسنل آپ اٹھا لیں ہمیں روٹی دے دیں ہم نے اپنے آپ کو اس طرح آگے کر دیا ہے اور اس طرح غلامی کر لی ہے جس کی زنجیریں توڑنا ناممکن ہو گیا ہے علامہ نے کہا تو مجھے پھر یاد آتا ہے بہت بڑا فیلوسفور سنکر کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھ ہے بینا جو آزاد وہ ہیں جو بہدر ہو گئے ہیں آپ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو آپ نے جو دشمن ایجنسیز کا نام لیا ہے سرٹنلی وہ تو پاکستان کے خلاف ہیں اور پاکستان بھی خیر سے ان کے بہت خلاف ہے پاکستان بھی اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے ان کے خلاف کرتا ہے وہ تو بلکل آپ ایک صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آپ کیا آئی ایم ایس سے اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دراصل کیونکہ آئی ایم ایس فلان تو آپ نے بھی سبسکرائب کیا تھا آپ کے دور میں بھی ہوا تھا یہ والا پورا پیکج ایکسٹینڈڈڈ اس طرح نہیں ہوا تھا پھر جان بھی چھوڑا لی تھی آپ نے تو اپنی روح اور جان آئی ایم ایف کے قبضے میں دے دی ہے اور آپ دیکھیں گے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں آپ کے پاس بخت طور تھوڑا ہے اپنی پولیسیز کو روائز کریں اور حمد سے جورس سے کریں اس طرح کام نہیں چلے گا ورنہ بہت بڑی کس سے دوستی کریں سر آئی ایم ایس تو آئی ایس آپ نے کس سے کہ دوستی کی ضرورت ہے میں نے دوستی کی بات نہیں کی میں نے دوستی کی بات نہیں کی میں نے کہا پولیسیز کو روائز کریں اپنی کو چلے اوکے کریں اور آپ کے جتنے دوست ہیں فر اگزامپل میں کہہ دا ہوں آپ اپنی فورن پولیسی کی صحت کو درست کریں آپ چائنا کے ساتھ جارہ کریں اور آپ کے جو ساتھی ملک ہیں ٹرکی ہے ملیسیا ہے جن کے ساتھ کامن میڈیا کمپنیز بنانا چاہتے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور آکے جھٹک دیا تو ان کو ساتھ لیں وہ آپ کی فینانشل مدد بھی کریں گے مورل مدد بھی کریں گے اور آپ سٹینکٹن ہوں گے آپ اگر ایک آتا کے غلام بن گئے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے ٹھیک ہے رائٹ آپ کہہ رہے ہیں don't put all your eggs in one basket اپنی پولیسی کو فوری رویڈی ریزٹ کیا جائے ڈاکٹر آبیس حولیری آپ نے بھی ویسے یہی بات کچھ حد تک کی تھی جو آپ نے جیو پولیٹیکل سیناریو کی بات کی آپ نے آم ٹویسٹنگ کے ٹرمز استعمال کی ہے تو آپ نے کچھ یہی بات کی حتی یہ کہ سینیٹر رانہ مقبول نے اس کو ایک اور مزید اگزاجریشن کے ساتھ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی ہے کہ وہ جو دشمن ایجنسیز ہیں ان کی بھی اس میں ان کے بھی آنے بانے ملتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں پورے معاملے کو کیونکہ آئی ایم ایف پیکج تو یہ تمام جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہے یہ پہلا تو نہیں ہے یہ تو بائیسوہ ہے جی مونہ دیکھیں سینیٹر صاحب کی باتیں کافی وزن ہے لیکن ان کی اس بات سے میں اختلاف کروں گا کہ امریکہ کی غلامی میں نہ آنا ہی تو اس وقت فارٹ اف اور آئی ایم ایف اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اگر پاکستان چپ چپ افغانستان کے ایشو پہ امریکہ کی بات مان چکا ہوتا تو فارٹ اف یا ایم ایف میں ایسے ایشوز نہ آتے لیکن پھر ہمیں اور طرح کی ایشوز آتے پھر آپ کو طالبان جو ہے یا تحریک طالبان پاکستان ان کے ان دونوں کو وہ اکٹھ ہو جاتا اور ان دونوں کے رات کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا تو پاکستان ایک difficult situation میں اور میں اس پاس سے بسرد احترام اقتلاب کروں گا کہ پاکستان امریکہ کی غلامی میں چلا گیا جس دن چلا جائے گا اس دن پاکستان کی ایک اقتصادی مشکلات کچھ حد تک آسان ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف اس وقت پیکج جو ہے وہ problematic بنے دے کہ آئی ایم ایف میں کوئی بھی حکومت اپنی مرضی سے نہیں جاتی ہے ہر حکومت جو ہے جب وہ اقتدار میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ پچھلا کرز کتنا ہے اور یہ کرز حکومتوں کا کرز پانچ سے لے کے بیس سال تک کی مدد کے لیے نگوشیٹ ہوتا ہے تو یعنی پی ایم ایل این نے اپنے دور میں جو کرزیں اتارے ہوں گے یہ وہ کرزیں تھے جو شوکت عزیز صاحب نے لیے یا پیپلز پارٹی نے لیے پی ٹی آئی جو کرزیں اتار رہی ہے یہ وہ ہیں جو یا پیپلز پارٹی نے اپنے آخری ادوار میں لیے یا پی ایم ایل این نے لیے اس میں سی پیک کے کرزیں شامل نہیں ہیں چونکہ وہ بیس سال کے لونز ہیں وہ اگر بھی دوہزار چودہ میں لیے گئے تھے تو ان کی باری اتارنے کی بیس سو چونتیس میں آئے گی تو جو بھی حکومت اس وقت ہوگی وہ اس وقت آئی ایم اپ کے پاس اپنے ارنی دیکھیں پچھلا پروگرام جو مکمل مکمل طور پر جو مکمل ہو گیا تھا اس میں سولہ ویور لینا پڑے تھے اور وہ سولہ ویور کا مطلب ہوتا ہے کہ آئی ایم اپ نے جو شرائط لگائی ہیں جب ہم وہ پوری نہیں کرتے بس اس میں انرجی سلپر ڈیٹ پر ہم نے ویور لیا تھا پرایوٹائزیشن پر ہم نے ویور لیا تھا یہ آبیت صاحب ایک جملہ اگر آپ مختصر فرمائیں پھر میں دونوں جنٹلمن کی جانے پروں دونوں سینیٹرز کا اس پر بیو پوئنٹ مانگو یہ ایل این جی اگریمنٹ کی جو بات کی ہے ابھی ایل این جی کی خرید پر جو بات کی ہے ابھی سینیٹر رانہ نے کہ وہ ہم نے بروقت نہیں لی اور اس میں کیونکہ تاخیر ہو گئی اب ایل این جی مہنگی ہو گئی ہے رانہ رانہ صاحب آبیت صاحب کی آبیت صاحب کی آبیت صاحب کی آواز مجھے مس ہو رہی ہے مجھے بھی مس ہو رہی ہے ایل این جی پر جو ایشو آ رہا ہے وہ جو پالیسی میکرز تھے وہ نیپ کے خوب سے کوئی بھی بسین لینے سے کاثر تھے آج اگر میں ایسے پالیسی میکر چار ڈالر پر سائن کر لوں اور کل اس کی قیمت ساڑھے تین ہو جائے یا پونے چار ہو جائے تو سدھا سدھا وہ کانٹیبیلیٹی کا پھندہ میرے گلے میں بڑھتا تو جب تک یہ نیپ کے لا میں امینڈمنٹ نہیں ہونی تھی تب تک کس طرح کے فیصلے جو تھے وہ گو کے پاکستان کے لئے بینیفیشل ثابت ہو سکتے تھے لیکن کوئی بھی پالیسی میکر اس طرح کے فیصلے نہیں کرتا ٹھیک ایٹیا آپ نے بلکل ایک نئی اس کے لیے ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ نے ڈیسائیفر کیا ہے جی سینیٹر رون عباس یہ ابھی آپ نے سنا عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دراصل نیب کا خوف تھا اور پھر اس کی وجہ سے ترامیم بغیرہ ہوئی جس کی وجہ سے الین جی جب سستی تھی تو ہم نے نہیں لی ایک اس پہ کومنٹ کیجئے گا اور یہ جو آئی ایم ایف کا پلان ہے آپ کو اپوزیشن کہہ رہے ہیں آپ ری وزٹ کریں اپنی پولیسیز آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان آنسٹ اپنین آف یارز کوئی ہے ایسی جس پہ ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف کا یہ جو پلان ہے یا جو پروگرام ہے یقیناً اس وقت بڑی کڑی شرائط کے ساتھ آیا ہے خواہ آئی ایم ایف کا ہو یا کسی بھی کنٹری کی طرف سے جو بھی ہمیں کوئی کردہ ملاؤ آن صاحب دکٹر آبیس صاحب نے پوائنٹ کیا وہ اپنی جگہ پہ شاید درست ہو سکتا میں شاید اتنا زیادہ کلیر نہیں ہوں لیکن جو میں نے بریفنگ لیا کیونکہ میں پیٹرالیو کی سٹینڈنگ کمیٹی کا میمبر بھی ہوں جب جب آپ لانگ ٹرم میں کانٹرٹ کرنے جاتے ہیں تو کوئی بھی کمپنی آپ کو بغیر پیمٹ کے لانگ ٹرم نہیں کر لیکن سپورٹ بائنگ کرنا ازی ہوتا ہے فیوچر کے لیے آپ کو پیسے دکھانے پڑتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا یا چھ مینے کے لیے ہماری بکنگ کر دیں وہ کہیں گے پیسے دکھائیں کیونکہ کل کو پیسے نیچے آ جائے تو کوئی بھی پاکستان کی حکومت پہ فیوچر میں منی مارکٹ سے اتنا زیادہ ریلائی نہیں کر رہی ہوتی یہ اتنا سادھا نہیں ہے جتنا رات کو ڈاک شو پہ کر دیا جاتا ہے جو چیز رانہ صاحب کو سمجھ لگ رہی ہے وہ یقینا ہمیں بھی سمجھ لگ رہی اتنے سیانے منسٹریز میں لوگ بیٹھے ہوئے لیکن ایک تو آپ کی جو اپنی فینانشل کنڈیشن ہے وہ اس کو نیریٹیف جو ہے نیریٹیف دوسرا جیو پولیٹیکل سیچویشن بھی اپنی نیریٹیف میں یہ ہے جب فینانشل ایشیو کی بات کرنے جا رہتے تو وہ کہتے ہیں جی آپ جی جی 35 انڈسٹریز پہ لگائے وہ ریموف کر دیں اب اس کے اوپر بارگین کریں تب بھی مشکل ہے اور آپ اس ریلیو کریں تب بھی مشکل ہے اب اس پہ سیلز ایکس سال سے پہنے دو سال سے ہم یہ جی نہیں لگا سکتے یا فار ایکس سی جی جو سرکلر ڈیٹا آرہ آپ اس کو کنٹرول کریں کنٹرول کیا جائے آپ بجلی کے جو مہنگے ہیں کہ پیچھے سے پیمٹ ملے نہ ملے ایسی سیچویش جہاں جہاں گورن آگ سکتاک ہو جا جہاں سکتاک 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 پیشر آیا جس آپ کی پورٹ ستنی بڑھا دی ہیں کہ آپ ہر وقت پیسے پیسے نکل رہے اب جب آپ ریزر سے پریشر آتا ہے آپ کو مانی مارکٹ کو سٹیبل کرنے اپنے ریزر زکھانے کی ہم چھے مینی یا سال یا دو سال کے لئے لئے کوئی شو نہیں تو سم ٹائمز آپ پیشیز پیشیز کیا جائیں ایک بڑا بڑا بیلنس پارٹی آپ کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کنسیڈر کریں کہ کو ویٹ کا سیناریو اور پھر اس کے بات بین ال اقوامی سطح پر اگر انفلیشنری پریشر ہے اور ایک گلوبل انفلیشن ہے تو کنسیڈری کے ساتھ جو محسوس کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں یہ کوئی 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 اگزیجیڈیشن کرنی کی ضرورت نہیں رہی ریالیسٹک بات اور ابجیکٹیب بات کرنی چاہئے مجھے آپ بتائیں کہ جیسے آپ نے لن جی کا بتائر قربان جائے ایسی حکومت کے اوپر سو سو واری صدقڑے جائے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خرید نہیں سکتے ہم نیب سے ڈرتے ہیں خدا کا خوف کرے ملک کی زندگی دعو پہ ہے اور کہتے ہیں ہم نیب سے ڈرتے خرید نہیں سکتے یہ بہانہ ہے باقی ہر روز جو کام ہو رہے ہیں وہاں تو نیب سے نہیں ڈرتے اس پہ نیب سے درتے ہیں اپنے قصور اور اپنی فیلنگ کو تسلیم کریں گے تب ہی آپ اپنے آپ کو کرکٹ کر سکتے رانہ صاحب وہ بات عابد صاحب نے کہی تھی دراصل نیب کا خوف تھا آن صاحب نے اس کو انڈورس نہیں کیا تھا اوہو میں کسی نے بھی کہی میں تو بات کسی نے کہی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک آرگومنٹ جو میں دے رہا ہوں کہ نیب سے نیب سے درنا چاہیے ہماری انفورسمنٹ کی یہ صورتحال ہے کہ نہ ہم اٹھے سمگلنگ روک سکتے ہیں نہ شوگر کا کریسز روک سکتے ہیں نہ دوائیوں کا انفلیشن اتنا زیادہ روک سکتے ہیں نہ ہم کسی محفیہ کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں نہ کسی ایکشن کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں اب مجھے بتائیں اب آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ 18 ڈالر جو ہے کیمت گری ہے اس کی ریلیف دینے کے لئے تیار ہے ہم نے اس کا جی سٹی بڑھا دی ہے اس کے لئے بڑھا دی ہے تو عوام الناس کا ہم کیا کرنا چاہیے چھے روپے ٹک بڑھائے گے بلکل اس کا تو فادا ہونا چاہیے کی نہیں چاہیے عوام الناس کو بلکل دنوں کو دو مہینے پہلے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ بارہ روپے پر لٹر جو ہے وہ جاکتم اناؤنس ہو گیا چارج کرنا شروع کر دیا جو سٹاک آپ کے پاس پڑا ہوئا ہے آپ نے اس کا بارہ پر لٹر پہ نہیں کیا وہ آپ عوام الناس سے چارج کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ پولیسیز پولیسیز نہیں ہیں یہ بڑی روٹھلیس پولیسیز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے عمل کا نیگٹیو ملٹیپلائر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کونمی کے اوپر اور پوائنٹ ایفیکٹ 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 ہے اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو وہ بھی عوام کی اوپر آنی چاہیئے بلکل صحیح بات ہے اگلے سیگمنٹ کی بات آئیں گے پھر اس پہ ستے بتا اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ خطہ ایک کابل شخص کے ہاتھ میں ہو ظلم اور خوف کا فاطمہ ہو چکا ہے انصاف پھر اپنے راستے پر کام سر یہ اچھی شراکت نہیں ہے مجھے ایسے ہی سردار کی ضرورت ہے دھوک بازی ہے یہ تعلقات بڑھانے ہوں گے تمہیں ان کے پورے اناتونیا کو راک کا تھیر بنا دوں گا بزدل ہر روز اور بہادر صرف ایک بات بڑھتا ہے آپ کو اس کا خمیازہ پوکت ناپڑے کا ارطور سردار ہمارا استعمال کر کے اس نے لنجک سے دوستی کرنے کی کوشش کی ہم وہ ہاتھ تھام لیتے جو دوستی کی نیت سے آگے پڑے اور جو دشمنی موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین اگلی بات کرتے ہیں قومی سلامتی کے ہونے والے اجلاس کی جس کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کا بوائکوٹ تو ہے جو کہ انہوں نے بتایا ہے لیکن ان کیمرا بریسنگ کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا یہ چوتھی ان کیمرا بریسنگ ہے جو کہ پارلیمنٹیرینز کو قومی سلامتی کے حوالے سے دی جارہی ہے اور یہ جو فیصلہ ہے پہلے اپوزیشن نے کمیونیکیٹ کیا کہ یہ بوائکوٹ ہے لیکن اس کے بعد 6 ڈیسیمبر کو یعنی کہ کل جو ہے یہ اب باقاعدہ ان کیمرا بریسنگ کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا بوائکوٹ کے باوجود اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو آپ دونوں کو جو دعوت ہے وہ گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ابھی بھی آئیں اور اجلاس میں شرکت کریں امپورٹنٹلی ناظرین بات کرنے والی یہ ہے کہ یقیناً اپوزیشن کو رائٹلی بہت سے سوالات ہوتے ہیں ہماری قومی سلامتی کی پولیسیز کو لے کر اور ہونے بھی چاہیے یہ پولیسیز بلکل صرف اور صرف پارلیمنٹ میں بنی جائیں خاص طور پر جیسے ٹی ٹی پی کے ساتھ معایدہ ٹی ال پی کے ساتھ معایدہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اپوزیشن چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیٹیلز ان کو مزید بتائی جائیں سپیل آؤٹ کی جائیں لیکن یہ ڈیٹیلز جہاں پر بتائی جاتی ہیں جو اس کا اصل فورم ہے وہ اسی طرح کی قومی سلامتی کی جو میٹنگز ہیں انہی میں یہ تمام ڈیٹیلز دراصل سپیل آؤٹ کرنے کیلئے ہوتی ہیں تو پھر اپوزیشن ان سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں کیونکہ اس وقت سیالکورٹ کا بھی جو بدترین ثانیہ ہوا ہے جس کی اوپر ہم نے بات کی وہاں پر بھی ہم تمام ہمارے تمام سیاسی لیڈرشپ کو ہمارے تمام معاشرے کو ایک بہت میجر لیول پر ری تھنگ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یقیناً اسی صورت آئے گا جب اپوزیشن اور ہیں اس کی وہ عوام کے سامنے بھی اور پارلیمنٹیرینز کے سامنے بھی نمائی آئے ہیں پھر اس کو کرے جانے والے فورم سے بوائکوٹ اپوزیشن کا آخر کیوں ہے اس حوال کی جانب جائیں گے دوسرے سیگمنٹ کے تحت اور این اے وان ثری ثری کے ریزلٹس جو کہ نتائج آ رہے ہیں وہاں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے نون لیگ کی ابھی بھی لیڈ ہے لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کی طرف سے اچھا ایک کامپٹیشن دیا جا رہا ہے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا خاص طور پر نون لیگ خاصی کانفیڈنٹ تھی کہ ان کو بہت ایک کلیر مارجل کے ساتھ لیڈ حاصل ہے جیسے کہ دوہزار اٹھارہ میں مرہوم پرویز ملک کے الیکشن میں بہت ایک کلیر لیڈ کے ساتھ وہ جیتے تھے تو اس کی اوپر بات کریں گے اور ہمیں سینیٹر وپی ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ریپریزنٹنگ دو پی ٹی آئے سینیٹر رانہ مقبول احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل این سے اور ڈاکٹر قادر خان مندوخیل نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تمام کا بہت شکریہ اور قادر صاحب آپ کو وام ویلکم بات کا آغاز اگر میں آپ سے کروں سینیٹر رانہ مقبول آپ سے اگر میں بات کا اس آغاز اور بلکہ یہ میرے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر قادر مندوخیل بھی ہیں قادر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں پہلے آپ فرمائیے گا کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ پچھلا جو الیکشن تھا اس میں نون لیگ تو بڑے کلئر مارجن سے جیتی تھی لیکن اب تو بڑے کانٹے کا مقابلہ آپ دونوں میں نظر آ رہا ہے اور پیپلز پارٹی کیا وجہ بنی کہ ایک آئی مین مذہبی بنیادوں پر آپ یہ زمنی انتخاب لڑے ہیں اور بلاول صاحب کی سیالکورٹ ثانیہ کے حوالے سے کوئی کنڈیمنیشن کوئی مضمت بھی نہیں آئی ہے دیکھیں میں کل کے یا پرسون سے جو مختلف ٹی وی چینل پہ سیالکورٹ واقعے کے میں شدید مضمت کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو ایک جو سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے آج سے پانچ سال پہلے خیبر پکتن خواہ میں مردان کے ولی خان یونیسٹری میں جو ایک مشال نام کے لڑکے کو تشدد کر کے اس کو قطر کر کے شہید کی ہے تو میں سمجھ روز کیس کے کیا بدا ایک ملزم جو نہ وہ سزائے موت ہوئی ہے بعد میں بھی اس کے اپیل میں اس کے سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی ہے اور بیس بچیس لوگوں کو تین تین سال سزائے ہو گئی جو کہ بعد میں ہوگی ختم ہو گئی آپ کی میڈیا سمیں تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جو اس نوجوان کو قتل کر رہے تھے تو کیا ایک آدمی نے اس کو مارا تھا جس کو سزائے موت کیا بات میں عمر قید ہو گئی ہے یہ کنن خیبر پکتن خواہ کے جو پولیس ہے پرسپشن ہے انہوں نے اس کیس کو اتنا بگاڑا کہ جہاں عدالت کو ایک شخص کو میں قادر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ اب میں آپ سے صرف ایک سادہ سی یہ بات میرا عرض تھا کہ اس کی کم سے کم مضمتی بیان تو آتا نا آپ کیونکہ سب سے زیادہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ کی جماعت بولتے رہے ہیں بلاول صاحب نے اس پر مضمت کیوں نہیں کی ہے سب نے کی ہے ابھی تک دیکھیں میرے نالوج میں نہیں ہے میں خود آج بھی مضمت کر رہا ہوں کل بھی کیا تھا پرسوں بھی کیا تھا اور اس واقعے کی اور شدید مضمت کر رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو یہ چیز ہوئی ہے یہ جو ڈراما ہے یہ بند ہونا چاہیے اور اس طرح لوگوں کو قتل عام کر کے اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے میں اس کے شدید مضمت کر رہا ہوں اور میرے نظر سے نہیں گزرا یقینن بلاول صاحب نہیں کیا ہوگا آپ جو کہہ رہی ہوگی تو میں سمجھ رہوں کہ اس واقعے کے بعد یہ نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے اس طرح واقعہ جی ہوٹے رہیں گے ٹھیک ہے اس ناسور پہ ہم نے وانس اینڈ فور آل کابو پانا ہے لیکن قادر صاحب یہ بات میں آپ سے دوبارہ لوٹ کر کرتی ہوں اس سے پہلے میں سینیٹر رون عباس سے بھی بات کر لوں سینیٹر رون عباس آپ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن بوائکوٹ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ گو اہیڈ کر رہے ہیں ان کیمرہ بریسنگ سے تو اپوزیشن پھر دوبارہ آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر انہوں نے بوائکوٹ کیا ہے تو آپ پہلے ان کو منا لیں پھر کر لیں ان کیمرہ بریسنگ آپ نے کل رکھ لی ہے دیکھیں پہلے تو بتا دوں کہ یہ ان کیمرہ بریفنگ پہلے سے ڈیسائیڈگ تھی اور آخری دفعہ یہ اپوزیشن کی ریکویسٹ کی اوپر ہی بریفنگ کی گئی اس سے پہلے جو ترین بریفنگ سی وہ بھی اپوزیشن کے کہنے بھی کی گئی تھی کیونکہ اپوزیشن کا پوائنٹ آف یہ تھا کہ جی جب بھی ممولک کے کوئی فیصلے کرتی ہے سٹیٹ کو فیصلے کرتی ہے تو اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں کیا جاتا یا ان کو بریف نہیں کیا جاتا چاہے وہ فانستان کے کرائیسس کے والے تھی یا کشمیر کے ایشو پہ ہے یا اس وقت جو آخری ٹیل پی کے ایشو آیا تو اس حوالے سے تو مہی دیوزر کے حوالے سے ان کی ریکویسٹ وہی پہ پینڈنگ تھی اب اپوزیشن نے اس کے بائی گارڈ کر دی ہم نہیں آنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ریزن سے وہ تو خیر مند و خیل صاحب بتا سکتے ہیں لیکن ہمارا پوائنٹ ہے کہ ساری اپوزیشن کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز وہاں دیوزیشن ویدین دا کنٹری اور آوٹسائی دا کنٹری ہمارے چل رہے ہیں اس میں گورنمنٹ جو ڈسینل اس کی وجوہات کیا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ان لوگوں کو بتانا اب اس وقت نون سیریسنس ہونا اپوزیشن کا یہ ایک سوال یہ نشان ریز کرتا ہے کہ جس چیز کے وہ خود دائی تھی جس کی وہ خود ریکویسٹ کر رہے تھے وہ اس سے کیوں پائی کارڈ کر رہے ہیں I have no reasons to believe کہ جی اور ان میں سب سے بڑا لاجی وہ یہ کریٹ کرتے ہیں کہ جی پرائی میسٹر صاحب نہیں آتے تو میں نے یہ پوائنٹ دیا کہ جی پرائی میسٹر صاحب کو بریف تو آرڈی ہو چکا ہے یہ تو آپ لوگوں کو بتایا جانا ہے کہ ہم یہ یہ کر رہے ہیں اور جہاں پہ انٹریلین منسٹر موجود ہوتا ہے ڈیفنس منسٹر موجود ہوتا ہے آپ کا فارنڈ منسٹر ہوتے ہیں آپ کے اجنسیز کے چیف موجود ہوتے ہیں آپ کے ایون کے آمی چیف موجود ہوتے ہیں so جو آپ کا پورا ایک انفرسٹرکچر ہے وہ وہاں بیٹھ کے ایک پارلیمنٹ کو عزت دے رہا ہوتا ہے وہاں پہ چانک اپوزیشن کسی بیس پہ کہ جی جوائنٹ سیشن میں بہت کچھ ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نہیں آنا چاہ رہے ہیں I think it's a layman excuse اور یہ تھوڑا سا ایک embarrassment ہے for all the opposition کہ اس وقت they have nothing else جی ہم بس نہیں جاتے اسے خبر بن جائے گی ایک talk shows بن جائیں گے so it's just playing to the galleries جیسے کہ رانا سب کہہ رہے تھے opposition is playing rightly to the galleries at this point in time جی رانا سب کیا ایسے یہ are you playing to the gallery on this اور یہ تو پارلیمنٹ کے درہاصل عزت کی اور وکار کی بات ہے نا اس کا تو پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو اسکری قیادت درہاصل بریف کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ کر دیکھیں جی یہ بڑا trust deficit کا معاملہ ہے اب جو آن صاحب نے میں ان کی پڑی عزت کرتا ہوں بڑے پڑے لکھے آدمی ہے یہ 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 کیا ہے کہ ان کی تو بریفنگ ہوتی رہتی ہے he is the main stakeholder in portal activity he has to be there in the house because بہت سارے questions جو ہیں جو participants ہیں وہ پرام میریسٹر سے بھی کریں گے یہ تھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے آپ اچھیں ڈسٹنسنگ کیوں کرتے ہیں why are you dealing with the members of the parliament who are equal in their status as far as parliamentary traditions are concerned with contempt why are you trying to prove that they are inferior یہ معاملہ اس طرح یہ trust deficit سے بڑھ جاتا ہے اب آئیے جی کہ کتنا وہ involve کرتے ہیں داری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ چلانا ہوگا اور اپوزیشن کو ایک participative محول پیدا کر کے دینا ہوگا اگر آپ ایسے ہی کریں گے کہ آپ نے ان سے بات ہی نہیں کرنی نہ آنکھ نہیں ملانی آفر تمام لوگوں کی ایگر بھی ہوتی ہیں اور مسائل بھی ہوتی ہیں اس لیے نہیں آرہے ہیں آپ اس لیے نہیں آرہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر نہیں ہے آپ جیسٹیفائی نہیں اس کو کیا جا سکتا اب آئیے ذرا جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ جو واقعہ اب ہوا ہے یہاں پرسوں سیال کورٹ میں اس کی تو قیامت خیزی لیمٹ لیس ہے بلکل آج ہی وہاں ریپورٹ آئی ہے کہ بہت سارے امپورٹ آرڈرز جو ہیں وہ کینسل ہو گئے اور بہت سارے ایکسپورٹ آرڈرز بھی کینسل ہو گئے ہم اتنی حالت میں خراب حالت میں ہیں اور اس طرح ہم چیزوں کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں مینج بھی کر رہے ہیں آپ جیسے فلسفورٹ کا یہ خیال ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ اگر اتنی زیادہ رائعت نہ کی جاتی اتنے نومندے پولیس والے مارنے کے بعد اور درجنوں کے وہ ٹانگیں اور سینے پھارنے کے بعد اگر ان کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے مظلوموں کے کانسیمٹ ان کی ماؤں بینوں بچوں کے پوچھے بغیر تو نیچری جو قتل کرنے والے ہیں ظلم کرنے والے وہ انکرش ہوتے ہیں جی جی بجب فرمایا آپ نے یہ بالکل اہم سوال ہے آپ نے امیڈیٹ ایفیکٹ دیکھ لیا ہے میں یہی کہہ رہی ہوں رانا صاحب کہ اس کے لیے تو مزید آپ کو جانا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت تو ایک سٹیٹ آف ارجنسی میں ہم ہیں اس وقت سوال آپ جا کے یہ اس پورے اس بریفنگ کو بلاول صاحب تو سب سے بڑے پروپوننٹ تھے کہ یہ جو فورن پولیسی ہے خارجہ پولیسی ہے وہ پارلیمنٹ میں بنی چاہیے یہ وہ صحیح بات کرتے تھے تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو کیسے معاملہ آگے بڑھے گا مناب کو یاد ہوگا جب بجٹ اجلاس ہوا تو اس وقت پرائیم منسٹر صاحب یہ بتاتے دے آفغان پولیسی فراملا اور جیسی بجٹ کے بعد فوری طور پر قومی سلامتی کی جب کا اجلاس ہوا تو اس میں چاروں سموں کے وزیراعلا بلاول بردو صاحب شہباز شریف صاحب صاحب میں تمام پارلیمان لیڈران موجود تھے اور اگر موجود نہیں تھا تو وزیراعظم نیازی صاحب موجود نہیں تھے تو اس کے بعد ایک اور جب اجلاس ہوا تو اس میں بھی یہ موجود نہیں تھے تو آپ مجھے بتاؤ کہ ملک وزیراعظم ملک چیف ایگزیکٹیو اگر وہ سیریس نہیں ہے قومی سلامتی کے اولے سے اور اس میٹنگ میں وہ اصدار نہیں بنتے اور اس کو اتنی نفرت ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے اور پھر وہ کیا خاک خارج پالوسی بنائیں گے وہ کیا خاک قومی سلامتی کی بات کریں گے ابھی سینیٹر اونسہ فرما رہے تھے کہ چونکہ بریفنگ ہے اور بریفنگ وزیراعظم کو ہو چکی ہے اور اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں تھی تو میرے بھائی یہ صرف بریفنگ نہیں ہے یہ سلام مشورہ ہے اور اگر بریفنگ کی بات آپ کر رہے ہو تو بریفنگ بنانے والے آرمی چیپ اور آئی سائی چیپ تو اس کو تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہی تو بریفنگ بنا رہے ہیں تو موید موید یوسف کو بٹھا دیتے اور اپوزیشن لیڈر کے چیمبر بھی آپ کر سکتے تھے تو قومی سلامتی کا میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ تمام اپوزیشن کے لیڈران اور ہمارے قومی اداروں کے جو سربران ہیں اور اس میں چاروں صبح کے وزیرالہ پرائیم منسٹر یہ مشورہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے دنیا کے سامنے سیئے آپ کی بھی یہی ریزن ہے جو کہ بھی رانہ صاحب نے بتائیے سیئے اچھے ویسی آپس کی بات ہے میں اس میں اور بھی لوجیک کر سکتا ہوں کہ پرائیم منسٹر کے نہ آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بٹ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر خارجہ کے چیمبر میں بلا دیا جائے پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے وہ پارلیمنٹ کا ایوان ہوتا ہے جہاں پہ دونوں پارلیمنٹ کے نمائندگان بیٹھتے ہیں سینٹ کا چیئرمن آتے ہیں سپیکر آف دا ہاؤس آتے ہیں ڈپٹی چیرمنٹ ڈپٹی سپیکرز ایم این ایس سینٹرز منسٹرز تو تقریبا یہ ڈھائی تین سو لوگ ہوتے ہیں آبیسلی ان کا بلانے کا مقصد پارلیمنٹ کو عزت دینا ہوتا ہے تو وہاں پہ آیا جاتا ہے اور اپوزیشن کو بریف کیا جاتا ہے جس کا نام بریفنگ ہی ہے اب بریف انفرمیشن دیجئے دیں افانستان پالیسی یہ ہے انٹرنل ٹیل پی کیسے معاملہ دیے تہہ ہوئے تھے آگے چیزیں ایسے چلیں سو یہ انفرمیشن کی جاتی ہے آف کورس ان سے جو ان کی رائے ہوتی ہے وہ لینے کے بعد پھر پر پرمیسٹر آفیس جاتی ہے اور چیزوں کو آگے چلایا جاتا ہے فار ایکزمپل میں ان کی بات مان لوں کہ پرمیسٹر آ بھی جاتے تو کیا وہاں پہ کیا آرگیومنٹ ہوتا ہے ڈسکرشن ہوتا ہے اور جب بھی پرمیسٹر صاحب ایوان میں ان کے سامنے آئے ہیں آپ نے مونہ بی بی کبھی ان کا رویہ دیکھا ہے ان کی گفتگو دیکھی ہے ان کے رویہوں میں جو ترخی پائی جاتی ہے جو ترشتگی پائی جاتی ہے جس قسم کا سماب آدھا جاتا ہے جوائنٹ سیشن کی ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھئی جیئے بجٹ سیشن کی ویڈیو اٹھائی ہے جس قسم کی نارے بلند کیے جاتے ہیں جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے کم از کم ہمارے لی بڑا مشکل ہے کہ اس لیڈر کو جس کو اپنا والد کہتے ہیں وہ جس قسم کی گالیاں دیتے ہیں and do you think it's justifies to sit in front of them so جو عمار یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی وہ ایک بلکل یہ ایک راؤنڈ راؤنڈ جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بھی grievances ہیں جس وجہ سے دراصل آپ کہہ رہے ہیں مونہ پارلیمنٹ کو عزت دینا ہے مگر ملک کے چیف ایگزیکٹیو جو اپنا تو ہی سمجھتا ہے اس پارلیمنٹ کو عزت دینے کے وقت بیٹھنے کا مونہ پارلیمنٹ کو عزت دینا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو بجٹ سیشن میں بجٹ سیشن میں تو بیٹھے ہیتے میرے پاس کیونکہ موضوع میں این اے ون تری تھری بھی تھا لیکن چلیں آپ اس کی اوپر آپ جس پہ بھی بات کرنا چاہیں لیکن پی ایم ایل این کی اتنی لیڈ اب نہیں ہے پیپلز پارٹی کے برقس اٹھائیس ہزار آپ کے ووٹیں پیپلز پارٹی کے انیس ہزار ہیں آپ بہت کلوز میچ ہے پیپلز پارٹی جیت بھی سکتی ہے یہ تو بڑی خوش خوشی کی بات ہے یہ اس میں اور یہ ایک ہلیڈی ایک سائز ہے اگر اس کو فیرلی کیا جائے دیکھ رہا ہی یہ اچھی بات ہے کہ آپ جیتے یا ہارے لیکن افسوس کی بات یہ کہ کچھ ویڈیوز بغیرہ سرکلیٹ ہوئی تھیں جس کی اوپر الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے میں مجھے اجازت دیجئے کہ رانا صاحب ایر پاس چونکہ وقت اتنا ہی تھا thank you to all the موسیقی